واشنگ ون اف دی بگیس ٹرین سٹیشن ان ایجیا یہ ہم ٹرین کے اندر آ چکے ہاتھ مدھونے کے بعد ماشاءاللہ کیا حسین کیا دلکش کیا خوبصورت منظر ہے یہ ہے ٹرین کا ڈائنین قدرت کے اس حسین منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر الفاظ میں پرونے کا سنہری موقع ہے گوڈ مورننگ کاشگھر رات کے تقریباً بارہ بجے ہم کاشگھر سٹی میں پہنچے ہوتل میں ہمیں روم نہیں ملا اس کی ریزن یہ کہ ایج سب بزنس سٹی رش بہت زیادہ تھا لیکن صبح کے تین بجے ہمیں روم ایلوٹ ہوا سانیٹس ٹو بیڈ روم بہت کمفرٹیبل ہے گیزر لگا ہوا ہے آپ کے لئے بیس چیزیں بھی پروائیڈ کر دی جاتی ہیں جس میں آپ کو کیٹل گرم پانی کے ساتھ ساتھ کپس بھی دیے جاتے ہیں کچھ چیزیں ہماری اپنی ہیں لیکن یہاں پر تھنڈا پانی آپ کو خریدنا پڑے گا آج باہر کا موسم بہت خوبصورت ہے دھوپ نکل آئی ہے اور شنجیان چائنے کے بہت خوبصورت شہروں میں شمار ہوتا ہے کاشگھر سٹی کی فوڈ سٹریٹ بہت فیمس ہے تو لنچ کا ٹائم بھی ہوا ہے چلتے ہیں جا کے لنچ کرتے ہیں اس کے بعد اپنے آگے سفر کا پلان تیار کرتے ہیں فوڈ سٹریٹ بہت ویل آرگنائز چائنے کے دوسرے شہروں کی طرح یہاں ٹال بیلڈنگز نہیں ہیں چلتے ہیں پہلے جا کے اپنا لنچ کرتے ہیں اس کے بعد فوڈ سٹریٹ گھومتے ہیں چاوزی ون آف می فیوریٹ ڈش اور چائنے کے ہر ریسٹرینٹ میں گرین ٹی بلکل فری ملے جو کسی حد کے لیے بہت اچھی سمجھے جاتی ہے یہاں کے فوڈ سٹریٹ کے کسی بھی چھوٹے ریسٹرینٹ میں آپ پندرہ سے بیس یوان میں پیٹ بھر کے کھانا کھا سکتے ہیں چلتے ہیں باہر جا کے تھوڑی سی فوڈ سٹریٹ گھومتے ہیں یہاں پر لیم کا گوش چکن سجی اور اس کے ساتھ چھنجیان کے نان بہت فیمس ہیں اور یوں فوڈ سٹریٹ گھومتے گھومتے شام ہو چکی ہے فوڈ سٹریٹ کا انوارمنٹ اتنا خوبصورت ہے کہ یہاں سے واپس جانے کا دل نہیں ہے فوڈ سٹریٹ اور آل بہت ویل آرگنائزد ہے ہر ریسٹرینٹ کے سامنے ڈیفرنٹ پلانٹس ہو گائے گئے ہیں اور یوں چائنہ میں سال کے بارہ مہنے آپ کو ہر قسم کا فریش فروٹ کھانے کو ملے شدید سردی کے موسم میں واتر ملے اور بہت قسم کے میٹھے انگور دیکھنے کو ملے اس فوڈ سٹریٹ میں بہت سارے قسم کے انڈے دیکھیں مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آئے کہ یہ کون سا انڈرکیس پرندے کا ہے ہمارا ٹکٹ کنفرم ہو چکا ہے اور اس وقت سامان ہمارا پیک ہو چکا ہے اب ہم اس ہوتل سے چیک آؤٹ کریں گے یہاں پر ٹائم بہت اچھا گزرا ہوتل کا سٹاف بہت کوپریٹیو تھا یہاں پر موسٹلی جو گیسٹ ہیں وہ پاکستانی بزنس کمیونٹی ہوتی ہے یہ جیپس ٹوانٹی فور آرز ہوتل کے باہر کھڑی ہوتی ہیں جو کی تاشکورکن سے کاشیار سواریوں کو لے کے آتی ہیں ہم بھی انہی گاڑیوں میں رات کو آئے تھے جو کی ایک سو بیس یوان میں آپ کو یہاں پہنچا دیتی ہیں تو چلی ہم بس سٹیشن پر پہنچ چکے ہیں بس بھی آ گئی ہے بس میں بیٹھتے ہیں اور آج شام پانچ بجے ہمارا ٹرین کا ٹکٹ ہے اور موسم آج باہر بہت خوبصورت ہے اگر آپ بڑھاپے میں خوش ہیں تو آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہے کاشغر کا ایشن انٹرنیشنل ٹرین سٹیشن پہنچ چکے ہیں اور اب یہاں سے ہمارا سفر اورمچی کے لیے ہوگا جو کی تقریباً دو دن کا ہوگا تو چلتے ہیں ٹرین میں اپنے سفر کے لیے کچھ ضروری چیزیں لیتے ہیں چائنے میں انسٹن نونڈلز بھی ایک بلسنگ ہے آپ کہیں بھی بیٹھ کر اپنی ہلکی پھلکی بھوگ مٹا سکتے ہیں اور یوں ٹرین سٹیشن پر یہ کمفرٹ چیئرز ہیں جن پر آپ تھوڑا آرام بھی کر سکتے ہیں اور چاہیں تو تھوڑی نیب بھی لے سکتے ہیں اگر آپ زیادہ تھکے ہیں تو یہاں پر وی چیٹ کی بار سکین کر کے پے کرنے کے بعد آپ اس چیئر سے مساج بھی لے سکتے ہیں ہماری ٹرین کے آنے کا وقت قریب آ چکا ہے مارٹ کی طرف چلتے ہیں چور ضرورت کی چیزیں ہیں وہ بھی لیتے ہیں اس کے بعد ہم اپنے پلیٹ فارم کی طرف چلتے ہیں اور ٹرین کے اندر بیٹھنے کا ویٹ کرتے ہیں اور یہ ہم ٹرین کے اندر آ چکے ہیں ہاتھ مو دھونے کے بعد چلتے ہیں جا کر اپنی سیٹ ڈھونتے ہیں سمان وغیرہ ہم نے رکھ لیا ہے اور یہ رہی ہماری سیٹ سوفٹ سلیپر بہت کمفرٹیبل ہے جس کے سامنے دو چیئرز ہیں جہاں پر آپ زیادہ تھکے لیٹ کے تو نیچے آ کے بیٹھ سکے ہیں چلے ابھی اپنے سلیپر پر چلتے ہیں اور تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں اور اس وقت رات کے دو بجے ہیں اور ٹرین مسلسل چل رہی ہے اور کھانے پینے کا سمان بھی یہاں ٹائم ٹو ٹائم پہنچ رہا ہے چلے ایک دفعہ پھر سے اپنی نیند پوری کرتے ہیں اور ملتے ہیں صبح صویرے گوڈ مارننگ شنجیان اور ٹرین بلکل اسی طرح اپنے سفر پر گامزن ہے اور جب سے ٹرین کاجیار سے نکلی ہے بلکل ڈرائی لینڈ ہے اور ہمیں چاروں طرف جگہ جگہ ونڈ انرجی کے پلانٹس نظر آ رہے ہیں چائنے ایز امانگ در لارجیس کنٹریز تو پروڈیوس ونڈ انرجیز تو فائنلی ہم شنجیان کے گرین لینڈ میں داخل ہو چکے ہیں اب جو ڈرائی لینڈ ہے وہ ختم ہو چکی ہے بہرحال باہر کا موسم جیسا بھی ہے اندر آپ کو فروٹ وافر مقدار میں ملتے جا رہے ہیں اور آپ انجوئی کر رہے ہیں اور اپنا سفر جاری رکھ رہے ہیں اور یوں چلتے چلتے تقریباً دو دن بعد ہم اورمچی ٹرین سٹیشن پر پہنچ چکے ہیں انٹیل نو گھر والوں سے کوئی کانٹیک نہیں ہوا کیونکہ ابھی تقسیم نہیں لیے اور ہمچی ٹرین سٹیشن پر ٹکٹ بائی کرنے کے دو طریقے ہیں ایک یہاں ونڈو سے آپ لے سکتے ہیں دوسرا یہ آٹو جنریٹی ٹکٹ ہے یہاں سے آپ ٹکٹ خود بک کروا سکتے ہیں تو چلتے ہیں سب سے پہلے یہاں سے ٹکٹ بک کرتے ہیں سب سے پہلے ٹرین سیلیک کی اس کے بعد میرا سٹی چنچو ہے اس کے بعد ڈیٹ سیلیک کی اور یوں رات آج نو بجے کا ہمارے ٹکٹ بک ہو چکا اور اب چلتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر شاور لیتے ہیں کپڑے چینج کرتے ہیں اور اس کے بعد اوپر جا کے کھانا کھاتے ہیں یہاں پر سیکنڈ فلور پر فوڈ کوٹ ہے وہاں گھومتے ہیں چلتے ہیں سب سے پہلے فریش ہو کے آتے ہیں اور اورمچی کا یہ ٹرین سٹیشن تقریباً ایک لاکھ سکیر میٹرز پر محیط ہے اٹھارہ ریلوے ٹریک سے تقریباً سولہ ڈیفرنٹ پلیٹ فارم اب چلتے ہیں سب سے پہلے اپنی بھوک مٹاتے ہیں یوں لانجھو لامیان ہم نے آسے آرڈر کیا اور ساتھ میں ایک لیم لامیان بھی ہم نے آرڈر کیا یوں چائنہ کے ہر ریسٹرین سٹی ساسو بلکل فری میں ملے گا چائنہ میں ہینڈ میٹ ڈونڈلز کی اتنی قسمیں ہیں کہ آپ کبھی گن بھی نہیں سکتے اور اس وقت ہم ٹرین سٹیشن سے باہر آ چکے ہیں آپ کو اپنے اگلے سفر کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں اب ہم یہاں اور امچی سے چنچو کی طرف نکلے گئے جو کی ہمارا فائنل ڈسٹینیشن ہوگا ہماری اس ٹرین کا سفر بھی تقریباً 48 سے 50 گھنٹے کا ہوگا جو کی انر منگولیہ سے ہوتے ہوئے چنچو پہنچے گی اور ایک دفعہ پھر سے یہاں کی مارٹ سے 48 گھنٹے سفر کے لیے کچھ تیاریاں کچھ اپنی فیوریٹ سنیکس اور اب چلتے ہیں نیچے گراؤن فلور پر جا کے اپنا موبائل فون چارج کرتے ہیں اور اگر آپ کے پاس چارجنگ بینک نہیں ہے تو یہاں پر کیو آر سکین کر کے چارجنگ بینک اٹھائے ایک گھنٹے کے لیے چارجنگ بینک اور آپ کا موبائل فون اور ٹرین ہماری آ چکی ہے چلتے ہیں اپنا پاسپورٹ دکھاتے ہیں اور چلتے ہیں ٹرین کے اندر اور اس وقت رات کے نو بچ چکے ہیں اب ہی جاتے ہیں اور جا کے اپنے سلیپر میں آرام کرتے ہیں اور کل ہماری ٹرین انتہائی خوبصورت سینک ایریا سے گزرنے والی ہے اور یہ ایسی ہواقی ہے یہ بہت خوبصورت سینک ایریاز آنے والے ہیں رم جھم کے ساتھ یہ سفر اور بھی خوبصورت لگ رہا ہے چلتے ہیں سب سے پہلے ایک کپ کوفی کا لیتے ہیں اس کے بعد ٹرین کی وینڈو پر جا کے صبح صویرے یہ سینک ویو انجوائی کرتے ہیں ماشاءاللہ کیا حسین کیا دلکش کیا خوبصورت منظر ہے یہ منظر تو نیشنل جیورافک اور ڈسکوری کی ڈاکومنٹریز میں ہی دیکھنے کو مل رہے تھے اب آگے کئی گھنٹوں تک یہی مناظر ہیں چلتے ہیں ٹرین کی ڈائننگ کی طرف اور جا کر اپنا لنچ کرتے ہیں یہ ہے ٹرین کا ڈائننگ جہاں پر مینو دیکھ کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی چیز یہاں سے کھا سکتے ہیں تو یوں لنچ میں ہمیں یہاں مشرومز فرائیڈ ایک پوٹیٹوز اور چکن زیادہ ہیلڈی لگا لنچ کے بعد ڈائننگ ایریا سے سب لوگ چلے گئے ہیں قدرت کے اس حسین منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر الفاظ میں پرونے کا سنہری موقع ہے ہم سفر کے ساتھ میرا یہ ایک ایسا سفر ہے جس کو شاید میں ساری زندگی بھولانا سکوں تو اب چلتے ہیں ڈائن ان کی ونڈو سے باہر جھاک کر اس خوبصورت وادی کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے کھولتے ہیں میپ اور یہاں پر دیکھتے ہیں اور امچی سٹی جہاں سے ہماری ٹرین نکلی ہے it's north west of چائنہ right now we are heading to north central چائنہ ہینان پروینس بائی کروسنگ گانسو ننگ شیا شیان شانشی and then finally ہینان اور اس میپ پر دیکھ کے تھوڑا سا understand کریں تو ہم چائنہ کے north west corner سے central corner کی طرف جا رہے ہیں جو کی تقریبا چار ہزار کلومیٹر ہے اور اس ڈرائی لین کو کروس کرتے ہوئے ہم inner منگولیا کی پٹی سے ہوتے ہوئے خبے پروینس میں داخل ہو رہے ہیں اس کے بعد ہمارا پروینس ہینان جہاں سے آپ easily ساؤتھ کوریا اور جپان بھی جا سکتے ہیں اور اس وقت ہماری ٹرین inner منگولیا کے پلین سے ہوتے ہوئے کنا سینک ایریا کو کروس کر رہی ہے اور اس سال آٹم کے سیزن میں شنجیان پروینس میں گرین، کورن، سویا بین، رائس اور پوٹیٹوز کاس کیے جا رہے ہیں اور اسپیسیفکلی کرنلی کورن ہارویسٹنگ is mainly concentrated in کاشوار پریفیکچر اور inner منگولیا کے یہ خوبصورت پلینز چائنے کیا اگریکلچر کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں ایکارڈنگ ٹو دی شنخوا نیوز اس سال شنجیان پروینس میں تقریبا 441.3 ملین میگا یونٹ گندم کو پروڈیوس کرنے کا target set کیا گیا ہے جو کہ پچھلے سال کے نسبت 14 ملین ٹنز کا اضافہ ہوگا why not جب آپ اتنے بڑے پیمانے پر اگریکلچر پر انویسٹ کرتے ہیں اپنے کسانوں کو facilities دیتے ہیں تو پھر آپ کے ملک کے کسانوں کی ترقی کے ساتھ ساتھ ملک کی ترقی بھی ممکن ہو جاتی ہے inner منگولیا کے یہ پلینز ایک طرف تو چائنہ کے اگریکلچر کو بوسٹ اپ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ پلینز پوری دنیا کے ٹوریسٹ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں اور جب سے یہ ٹرین اس گرین لینڈ میں داخل ہوئی ہے میں اندر بیٹھا صرف یہ imagine ہی کر رہا ہوں کہ یہاں کی جو آب و ہوا ہے جہاں کا جو environment ہے وہ کتنا clean اور neat ہو سکتا ہے اور آج ٹرین کی اس ونڈو سے باہر قدرت کے اس عظیم شہکار کو دیکھ کر بچپن میں نیشنل جیوگرافک اور ڈسکوری کی ویڈیوز فلیش بیک کی طرح میرے مائنڈ میں آ رہی ہیں پائستان سے آتے ہوئے ہم نے ٹرین کے سفر کو ڈیسائیڈ کیا we were imagining کہ ہم انر منگولیہ سے ہوتے ہو جائیں گے specially ان خوبصورت نظاروں کو دیکھنے کے لیے ہی ہم نے اپنا فلائٹ پلین کینسل کر کے بائی روڈ ٹرپ کا پلین بنائے ہمارا تقریبا پانچ ہزار کلومیٹر کا یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا لیکن قدرت کے ان حسین نظاروں کو دیکھنے کے لیے ہم نے تقریبا دو مہینے تک اس کا پلین ترتیب دیا جس میں انٹرنیٹ اور یوٹیوب پر مختلف ڈاکومنٹریز دیکھی اور روٹ کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کی اور اس کے ساتھ چائنہ میں مقیم کچھ دوستوں سے ہم نے موسم کا حال بھی پتا کیا جو کہ اس وقت ہمیں نظر بھی آ رہا ہے بہت سارے ٹنرز کو کرنے کے بعد ہم بالکل ڈیفرنٹ ایک پلیس پر پہنچ چکے ہیں اور اگر آپ غور کر رہے ہیں تو ہم زیادہ ٹھنڈ کی طرف جا رہے ہیں جب ہم اورمچی سے نکلے تو موسم بالکل نارمل تھا نہ تو گرمی نہ سردی لیکن جوں جوں ہم آگے انر منگولیا میں ان ہوتے گئے سردی کی شدت بڑھتی گئی دور پہاڑوں پر برف بھی ایک خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے اور اس وقت ہم کسی گاؤں سے ہوتے ہوئے گزر رہے ہیں جہاں سامنے لوگوں کی دہی خوبصورت زندگی بھی دیکھنے کو مل رہی ہے اور مجھے بھی بزاعتے خود چائنے کے بہت سارے گاؤں دیکھنے کا موقع ملا ہے ان کے جتنے بھی گاؤں ہوتے ہیں وہ بہت ڈیولپ ہوتے ہیں وہاں کی سڑکیں ہر بیسک فیسیلٹی ان کو پروائیڈ ہوتی ہے جدید ٹیکنالوجی مجھے بہت سارے گاؤں میں دیکھنے کو ملی جہاں پر موسٹلی ٹیکنالوجی کی مدد سے آف سیزن جو فروٹ سے وہ اگایا جاتے ہیں ہم خبے پروینس سے ہوتے ہوئے اپنے ہینان پروینس میں داخل ہو رہے ہیں اور اس وقت جو ہماری ٹرین ہے وہ سٹی کے اندر داخل ہو رہی ہے کچھ ہی دیر بعد ہم چنچو سٹی پہنچ جائیں گے ہر بی ریچ شیٹل سرویس سے ہم اب سبوے کی طرف جا رہے ہیں اور ہر بی ریچ شیٹل سرویس سے ہم اب سبوے کی طرف جا رہے ہیں ہر بی ریچ چنچو سٹی ہر نو اٹس ہینان یونیورسٹی آف ایکنومکس اینلا ایک نئے ڈریم ایک نئے ایمبیشن اور ایک نئے سفر کے ساتھ ہم اپنی یونیورسٹی پہنچ چکے ہیں اور اب کے بعد مزید چھ سال کا سفر بھی اسی طرح آپ سے یوٹیوب پر شیئر کرتا رہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ